لہٰذا یہ لوگ جاہل ہیں آدھی ٹکڑے لیتے ہیں نہ روایت کی سمجھ ہے نہ باپ کی سمجھ ہے نہ فضای صدور کا پتہ ہے نہ فقہ حدیث کا پتہ نہ درائیت کا پتہ ہے بس اٹھتے ہیں جناب وہ کئی سے ٹکڑے اٹھا کے اتراز کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور کلپ کی طرف بڑھتے ہیں اور جلدی سے اس کا جواب دیتے ہیں چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو دو تین اترازات ہیں ان کا ہم اسی ایک کلپ میں جواب دیتے ہیں یہ میری ایک روایت مطلب میرا ایک کلپ ہے جیسے ہم نے روایت پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ نے عمر ابن آس پہ لانت کیا اور روایت بھی دکھائی تھی اب یہ میرا کلپ چلتا ہے میرا کلپ تو آپ لوگوں نے سنا آگے دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب کی ایک روایت بھی اس کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتلکا رہا ہے قالت اللہ عنہ اللہ عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لانت کی ہے مال اللہ یہ مصطلب کی جو روایت ہے اور اس سے ان لوگوں نے اور اس کے ساتھی نے اور اپنی وائب سیٹ کے اوپر بھی ان لوگوں نے یہ ڈالا اور لکھا اور کہا اور اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہا کہ حضرت عائشہ کا ایک صحابی کو پر لانت کرنا یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کیوں پر لانت کرنے جاہد ہے یا صحابی کو لانت کرنے چاہیے یہ حضرت عائشہ صحابہ کو لانت کرتی تھی لحو لولا قوت ایلا بللہ علیہ العظیم حالا کہ یہ روایت جو یہ یہ سند میں عامش ہے جو کہ تدلیس کا راہن سے روایت کر رہا ہے اب اس نے ایک ہی سند پر اطراز کیا کہ اس میں عامش ہے اور تدلیس کر رہا ہے ان سے روایت کر رہا ہے میں سنت کا جواب دیتا ہوں لیکن آگے بھی سننے تاکہ ایک ساتھ ہی میں مکمل جواب دوں یہ ہوائی فیت چھوڑا ہے کہ علماء نے شاز ہونے پر تمہیں شاز کی تعریف پتا ہے شاز کسے کہتے ہیں بیان کرو نا تب پتا چلے تمہاری علمی قابلیت کیا ہے کہ شاز کہتے ہیں کسی ہیں ایسے ہی ہو کہ علماء نے اس کی خواہم لگایا ہے بلاوجہ حکم تھوڑی لگتے ہیں کوئی دلیل ہوتی ہے آگے پڑھیں سابت نہیں ابھی میں سابت کرتا ہوں ٹینشن کیوں لانت سے ہم کچھ بھی مراد لیتے ہوں لانت مراد کچھ بھی لے لو اب یہ تعویلیں کر رہا ہے لانت سے تم کیا مراد لیتے ہو لانت سے تم ہیپی بڑے مراد لیتے ہو لانت سے تم یہ کیا بھونگے مار رہے ہوں لانت سے کیا مراد لیتے ہو لانت لانت ہے آگے جلیں اس کے مطل میں جو لانت آئی ہے ہم وہی لانت لیتے ہیں ہم کہتے ہیں آگے پڑھیں تم کہنا کہ مستدرک میں اس کو صحیح کہا گیا ہے تو اس طرح مجلسی نے بہت صحیح روایات کو صحیح کہا ہے جب کو تم صحیح نہیں سمجھتے کافی کے اندر ایک روایت ہے جس میں حضرت مولا مطلعہ نے کچھ آپ کی کتاب غیبت دن و مانی کے آپ کی امام نے آپ کی اوپر یا آپ کی بہت سارے لوگوں کے اوپر لانت کی ہے ایک حدیث اس نے غیبت نمانی سے پڑھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب بھی اس کی ایک اور روایت ہے یہ بھی سننے تھا کہ پھر اس کا بھی ہم جواب اسی میں دے سارے طرح ذات کا ایسی میں آ جائے یہ سنیں ایک اور اس نے اتراز کے کہ آٹے سے وضو اب ایک ایک کا میں جواب دیتا ہوں سب سے پہلے وہ روایت مستدرک سے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لانت کی ان کی تحقیم کس نے کی ہے ٹھیک ہے یہ ملائدہ فرمائیں مستدرک مجلد الول اس کی جو دراب چوتھی جلد ہے یہاں پہ دیکھیں ابی وائل ابی وائل سے روایت کر رہا ہے کہ آئی حضرت عائشہ نے کہا اب یہ دو ان کے محدسین نے حکم لگایا ہے محدسین کو مانتے نہیں جہاں سے یہ پھر یہ دلیلیں بھی ان سے دیتے ہیں کہ زہابی نے یہ کہا ہے ابن حجر نے یہ کہا ہے ان کی تو تو مانتے نہیں تو ان کے حوالے کیوں دیتے ہو حضرت حدیثوں سے یہ اللہ شرط شیخ ہے اللہ شرط البخاری والمسلم بھی یہ روایت سہی ہے تو اب یہاں پہ ایک نکتہ کیا ہے یہ کہتا ہے کہ آمش نے ان سے روایت کی ہے کس سے ابھی وائل سے تو یہ آمش مدلس راوی ہے اور ابو وائل سے کیونکہ یہ روایت کر رہا ہے تو لہٰذا یہ روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے میں ابھی آپ کو اس کا جواب ایک سیکنڈ میں دیتا ہوں زیادہ مجھے زہمت کی ضرور نہیں ہے یہ ملہدہ فرمائیں یہاں پہ کیا کہتا ہے آمش کی بات ہو رہی ہے کہ سلمان بن محران یہ سکات اس میں سے ہے ادادہو فی صگار تابعین میں اس کو شمار کیا جاتا ہے ماناکمو علی اللہ اس پہ کوئی نکمت نہیں ہے لیکن مگر یہ کہ تدلیس کرتا تھا اچھا پھر وہ کہتا ہے جہاں تک تدلیس کا تعلق ہے وہ ہوا یدلس تدلیس کرتا تھا بس ہوا یہ ضعیف رابی سے تدلیس کرتا تھا نہیں معلوم وہاں پہ تو ہم کیا کہیں گے اس کو تو ہم سیڈ پہ رکھتیں گے جب یہ وہاں پر کہہ دے حدثنا فلا کلامہ جب یہ خود تصریح کر دے حدثنا تو وہاں پہ ومتا کالا ان اور جب یہ ان کہہ دے تو وہاں پر کیا ہے تدلیس کا احتمال ہے مگر اللہ فی شیوخ اللہ اکتر منہم یعنہ انہم کا ابراہیم وابن ابی وائل تو یہاں پر اتصال پر روایت محمول کی جائے گی یہاں پر آپ وہاں پر تدلیس والا نہیں کٹا کھولیں گے وہاں پر روایت کس سے تھی آپ نے دیکھا کس سے تھی ابی وائل سے تو وہ ابی وائل سے جب تدلیس کر رہا ہوگا تو وہاں پر اتصال پر حمل کی جائے گی یہ ملائدہ فرمائیں ان الاماش ان ابی وائل ٹھیک ہے تو یہ تمہارا سنت کا جواب ہو گیا اب آ جائیں اس نے جو کہا کہ ہمارے ہاں روایت ہے غیبت نمانی میں کہ امام نے جو ہے وہ روایت بیان کرنے ورہ پر لانت کی وہ پہلے پہلے باب دیکھ لوں میں اس کو ذرا بتاتا ہوں کہ بیٹا تم جہاں سے اٹھاتے ہو کتاب الغیبہ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پورا باب ہے وہ کہتے ہیں وہ چیزیں کہ جو سرع آل محمد ہے اس کی حفاظت کرنا جو آل محمد کے اثران ہیں ٹھیک ہے کس سے اس کی حفاظت کرنا ہے اس شخص سے حفاظت کرنی ہے کہ جو اس کا اہل نہیں ہے جو اس کا اہل نہیں ہے اس سے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے اس میں مختلف روایتیں شروع سے امیر المومنین کہا کہ آپ تو حبو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آگے ان لوگوں سے حدیث بیان کرو جو اس کی معارفت رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ان لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان نہ کرو جن سے انکار کر دیں جن کے سامنے علی کے فضائل بیان کر رہے وہ انکار کر دیں چون کہ وہ معارفت نہیں رکھتے اب جو اس نے روایت پڑی تھی یہ روایت ہے کیا کہتا ہے جی اگر کوئی شخص حدیث مجھ سے سنتا ہے جان سے چلا جاتا ہے پھر اس کو ویسے ہی بیان کر دیتا ہے تو میں اس پر لانت اور برات کو جائز سمجھتا ہوں جناب نومانی کیا کہتے ہیں یوریدو بیدار امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس سے مراد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے وہ حدیث افراد کو بیان کر رہا ہے کہ جو متحمل نہیں ہے اللہ یحقہ میں لوگ جو متحمل نہیں ہے اس حدیث کو سنیں برداشت کرنے تحمل نہیں ہے رکھتے کہ وہ ہمارے فضائل سنیں کہ اگر نام میں وہ صلاحیت ہے وہ سن سکیں کیوں پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا جیسے کہ ابتداع میں بیان کیا وہ اس کی تقزیب کر دیں گے وہ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہے یا ایسی کوئی نہیں یہ اثنان مقام نہیں ہے جیسے کہ یہ لوگ امیر المومنین کے فضائل کا انکار کرتے ہیں تو ایسے افراد کے سامنے یہ چیز بیان کرنا امام نے منع کیا ہے اور نیچے خود کہتے ہیں کہ وَيَدُلُّكُوْ لَهِ عَلَىٰ أَنَّهُ اور یہ بات اس چیز پر بھی دلالت کرتی ہے کہ امام جاتے تھے کہ وہ حدیث اس کو چھپانا چاہیے جس حدیث کی شان یہ ہے کہ اس کو چھپایا جائے خاص افراد کے سامنے اس کو بیان کیا جائے اس لئے یہاں پہ تخصیص لگائے کہ وہ افراد جو متحمل ہیں اس روایت کو سننے کے ان کے سامنے اس کو بیان کیا جائے اور اس کو ظاہر نہ کیا جائے تو یہ اس کا جواب ہوگا اس حدیث کا اور آخر میں اس نے کہا تھا کہ جناب کے آٹے سے ان کے ہاں وضو ہوتا ہے بیٹا میں کیا کہوں کہ آیا آٹے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں آپ کی خدمت میں ابھی اس روایت کو رکھتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے یہ ملاحظہ فرمیں تحذیب الہکام تحذیب الہکام میں یہ کون سا باب ہے یہ ملاحظہ فرمیں باب التیمم ہے اصل میں یہ وضو کا باب ہی نہیں ہے تیمم کا باب ہے اور وہاں پر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اندھکی کے بارے محبت یہاں پہ ینتفعو بے کس چیز کا نفع حاصل کیا جائے آٹے سے وضو کے کون سا نفع یہ دلیل من رہے اس چیز پر جو نیچے بیان کیا ہے شیخ توسیل ارامہ نے جو یہ لوگ نہیں پڑتے وہ کہتے اس سے مراد کیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص آٹے یعنی وضو کا یہاں پر لغوی معنی مراد ہے جو اہل سنت کی کتابوں پر بھی بھرمار ہے اس چیز کی کہ وضو کا معنی لوگ پر کہا ہے دھونا وہ کیا ہے کہ شخص آٹے کو جو ہے وہ لگائے نیچے والی میں روایت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آٹے کو تیل میں لگا کر اپنے اوپر جسم کے اوپر لگاتے تھے تاکہ جو نورہ لگایا ہوتا تھا اس نورے کی سمیل ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو امام نے یہاں پہ اس لیے الفاظ دیا ہے کہ وَيُن تَفَعُ بے تاکہ اس سے نفع حاصل کیا جائے نفع کس چیز کا تاکہ وہ دور ہو جائے نہ کہ یہاں پر تیمہ مراد ہے کیوں اس کی بھی میں دلیل آپ کو دیتا ہوں آگے پڑھیں اسی کے نیچے دیکھیں روایت ہے امام نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص جو نورہ لگاتا ہے فیاج الودھکیق بززید وہ پھر یطلطہ بہی اور وہ کیا کرتا ہے آئل اور آٹے کو ملا کر اپنے اوپر ایسے لگاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آج کل بھی لوگ چہرے پہ آٹا ملتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں اپنی خوبصورتی کے لیے تو وہ کہتا ہے کس لیے تاکہ اس کی رح جو ہے وہ چلی جائے نورے کی جو ہے وہ ری جو اس کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو امام نے فرمایا لا باسا اگلی روایت اس چیز کو بھی وضاحت کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آخر میں کیا ہے کہ خود امام نے بیان فرما دیا کہ وضو کس سے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کس سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ مٹی اور پانی سے وضو ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کسی چیز سے وضو نہیں ہوتا وضو یا اس کی قائم مقام تو امام کرنا ہو تو اس سے ہوتا ہے لہٰذا یہ لوگ جاہل ہیں آدھی ٹکڑے لیتے ہیں نہ روایت کی سمجھ ہے نہ باپ کی سمجھ ہے نہ فضای صدور کا پتہ ہے نہ فقہ حدیث کا پتہ نہ درائیت کا پتہ ہے بس اٹھتے ہیں جناب وہ کئی سے ٹکڑے اٹھا کے اعتراض کر دیتے ہیں تو الحمدللہ جو اس کے اعتراضات تھے ہم نے مومنی کی خدمت میں ان کے جوابات رکھے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ